بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آدھا ساتھ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان خاجہ ایمتین اور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممبر کشمیٹ کانسل مسلمی نون کے سینئر رہنمان سردار عبدالخالق وسی اور ساتھی تشریف فرما ہے سینئر صحافی آباد آباسی اور ابھی ہمیں جائن کیا ہے پی ٹی اے کے نو منتر سیکرٹی جنرل راجہ منصور نے ناظرین کنٹورمنٹ بورڈ کے انتہابات ہوئے ہیں لگو کہ اس میں پی ٹی اے ایکسریت حاصل کی ہے لیکن لاہور بہاولپور راولپنڈیز سیالکورٹ اور ایپٹا باس سے نون لیگ بھاری ایکسریت سے کامیاب ہوئی ہے کیا نون لیگ ابھی تک زمینی طور پر موجود ہے یہ حقیقت کی طرح موجود ہے اس کو دبایا جا سکتا ہے نہیں پیپرز پارٹی گو کہ پنجاب میں کوئی خاص ارزلٹ نہیں دکھا سکی اس کے ساتھ ساتھی کل صدر پاکستان آرف الوی نے پارلیمنٹ کے مشتقہ اجلاس سے خطاب کیا اس دوران صحافی برادری پارلیمنٹ آوس کے باہر دنہ دیئے بیٹھی رہی اور ازاد کشمیر کی طرف چلتے ہیں ازاد کشمیر میں ابھی کچھ بیورکریسی میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اس بارے میں بھی کوئی شورو گوگا ہو رہا ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ اصل حقیقت کیا ہے جن بیورکریرس کو تبدیل کیا گیا ہے ان میں کوئی مسئلہ یا حکومت نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا ہے پی ٹی آئی اے جے کے نے اپنی تنظیم نو کی ہے جس میں سردار تنویر لیاس خان کو صدر محنتب کر لیا ہے اور راجہ منصور کو سیکٹری جنرل کے طور پر کام کریں گے انتوام موضوعات پر بات ہوگی لیکن سب سے پہلے کنٹورمنٹ بورڈ کے جو نتائج آئے ہیں اس کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر بات کریں گے جی سردار عبدالخالق وسی صاحب کنٹورمنٹ بورڈ میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے بڑے اچھے رزلٹ پیش کی ہیں لیکن ابھی حال ہی میں ازاد کشمیر کے بھی انتہابات ہوئے ہیں آپ کی جماعت نے پانچ سال وہاں حکومت کی تو جس طرح کا ہم دیکھنا دیکھ چاہ رہے تھے کہ آپ کا رزلٹ اس طرح نہیں آیا وہ صرف پانچ نشستوں تک محدود ہوگی ہے مسلم نون آپ کے پاس دو تھا اسے زیادہ صحیحہ تھی ابھی دیکھیں ادھر پاکستان میں انتہابات ہوئے تو نون لیگ ابر کر سامنے آئی ہے یہ اس میں کیا سمجھتے ہیں جو کشمیر کے ابھی تھوڑا عرصہ قبل الیکشن ہوئے ہیں اس میں نون لیگ تیسے نبر کی اجماعت نظر آئی لیکن اس جو انتہابات ہوئے کنٹورمنٹ بورڈ کے تو لگتا ہے کہ نون لیگ زمینی طور پر بڑی توانہ موجود ہے جی ایک تو ازاد کشمیر کے جو انتخابات ہوتے ہیں اس کے اندر لا مالا ایک جو فیکٹر عام پریزیوم کیا جاتا ہے کہ وفاق میں جس کی حکمت ہوتی ہے اس کا ایک اثر ضرور آپ تسلیم کریں نہ کریں لیکن لوگ جو ہے نا اس کا ایک تاثر لیتے ہیں اور پھر جو گورنمنٹ پانچ سار ڈیلیور کرتی ہے اس میں کمی کتائی بھی رہتی ہے کوئی اس طرح کی نرازگیوں بھی ہوتی ہیں جو توقعات ہوتی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی پھر جو پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ زیادہ تر وہ گورنمنٹ کے ایشوز کو زیادہ منیٹر کرتی ہے دیکھتی ہے جو جماعت کا جو تنظیمی سٹرکچر ہوتا ہے اس طرف جنرلی کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جاتا جس ویسے جب الیکشن ہوتے ہیں تو پھر پانچ سال کا عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جس وقت آدمی آتا ہے الیکشن میں تو ایک ویڈرال سا جو ہے نا وہ یقیناً نظر آتا ہے یہاں جو کنٹونمنٹ میں ہوا یہ سمجھ لیں کہ ایک پاکستان کے مزاج کا اور خاص کر ان علاقوں میں جن علاقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک باقی علاقوں کی نسبت زیادہ ہے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ کا جو ہے نا وہ علاقوں کی کنٹونمنٹ بورڈز کا کوئی اتنا زیادہ ہے وہ ہوتا بھی نہیں ہے یہ اس طرح جو بلدیتی الیکشن ہوتے ہیں اس کا متبادل بھی نہیں ہوتے بہت لیمیٹیڈ اس کا سکوپ ہوتے لیکن اس چیز کے باوجود جس طرح کہتے ہیں نا کہ دیگ میں سے دو چاول آپ لے کے چکھ لیں چکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں نمک مرچی کیا گلے ہوئیں یا نہیں وہ پیغام جو لوگوں کو جانا چاہیے تھا جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو چلا گیا ہے کہ اس ایریے میں جس ایریے میں وہ لوگ میٹر کرتے ہیں وہاں سے مسلم لیگ نون نے ایک جو ہے نا آواز ان کی اٹھی ہے بلکہ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ بڑے ذمہ دار لوگوں نے جو ادھر چھانیوں میں جو قید لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی آواز جو ہے نا وہ بلند کی ہے اور وہ حکومت سے ایک قسم کی نرازگی کا ازار بھی کی ہے اور جو لوگ اس حکومت کو لانے میں معاملہ مددگار تھے ان کو بھی ایک پیغام جو ہے نا وہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی تھوڑی جو ہے نا اپنے معاملات پر نظر سانی اگر کر سکے جی آبد عباسی صاحب کی طرف چلتے ہیں آبد عباسی آپ نے سردار عبدالخالق وسی صاحب کی بات چیز سنی ان کا کہنا ہے کہ عوام نے اپنی نرازی شو کی ہے تین سال ہو گئے ہیں وفاق میں پی ٹی اے کی حکومت کو تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑتی ہوئی منگائی ہے بھیروزگاری کا طوفان ہے اور تین سالوں میں کوئی ہم نے دیکھا کوئی بڑا پراجیکٹ بھی نہیں دے سکی پی ٹی اے ڈاماڈول سی رہتی ہے یہ عوام نے اپنے رد عمل کا اور غصے کا اظہار کیا ہے خواہد صاحب بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو ازاد کشمیر کا الیکشن پہ سردار صاحب سے اپنے سوال پوچھا میں اس کو رسپونڈ ضرور کرنا چاہتا ہوں ہاں جی کریں پانچ سال نونلی کی گورنمنٹ رہی وہاں پر ان کا بجٹ ڈبل کر دیا گیا کشمیر کورسل کا پیسہ اٹھا کے ازاد گورنمنٹ کو دے دیا گیا یا لیا انہوں نے لیکن وہاں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں تھا کسی طرح کا کوئی ادارہ نہیں بنایا گیا اس کا رزلٹ ہم نے انتہاب چھبیس جلائی کو دے لیا انتہاب میں رزلٹ یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون سینٹس سیٹوں سے محدود ہو کر ازاد کشمیر کی حد تک چار سیٹیں اور دو آپ کی یہاں سے آگئے ماجرین میں سے وہ بھی اپنی کارگردی کی بنیاد پر ہے چونکہ ان کا پبلک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا پھر مسلم لیگ نون یہاں پر پنڈی شیئر جس کا آپ ڈسکرز کر رہے ہیں وہی سے وہ دو انشیستہ جیتی ہے جہاں سے کنٹونمنٹ کی چکلالا اور راول پنڈی کنٹونمنٹ میں نون لیگ نے کامیابی حاصل کیا دوسری بات جہاں تک کنٹونمنٹ کلیکشن کا تعلق ہے ان حلکوں سے لوگ جیت کے پالیبان کا حصہ ہیں پنڈی کے اندر پٹ کے رہ گئی پی ٹی آئی حالانکہ وہاں پہ آپ اگر عملن دیکھیں پی ٹی آئی کینٹ سے بھی جیتی وہاں سے منسٹر ہیں آپ شہر سے دیکھیں شہر سے منسٹر ہیں شہر سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چکلالا کنٹونمنٹ بورڈ سے اسے لیے سے منتخب ہونے والے لوگ بھی پنجاب سے منسٹر ہیں اور کسی صورت یہ نہیں کہا جا سکتا وہاں پر کسی اور کا انفلنس رہا ہے پبلک ہمیشہ ری ایکشن دیتی ہے مہنگائی کا طفان ہے جن کو نظر نہیں آتا یا تو وہ دیکھیں ڈالر جو ہے سر وہ ایک سو ستر پہ گئے ملکی طریقی بلند ترین سطح پر پہنچتے ہیں سر ڈالر تو پہنچ گیا پہنچ گیا آپ یہاں پہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں یہ آسان نہیں ہے اب لوگ جو ہے نا کسی کی ڈگڈگی پہ نہیں آتے کہ وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ نے سنا دی تو میں سننے کو تیار ہو گیا اب مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ جو صبح گھر سے نگلتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں شام تک کیا آپ لے کے گھر جاؤں گا کہ جو بچوں کو کھانا کھلاوں گا اپنا پیٹ پالوں گا اب صورتحال یہ بن گئی ہے آپ جتنا مرضی کہتے ہیں پھر نہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے جناب بھی ہم پر نیرے بھادی ایسا نہیں ہوا تین سالوں کے اندر آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہیں چوتھا پالی ماری سال کزشتہ روز سٹارٹ ہوا ہے اور ان تین سالوں کے اندر سے اگر عام پبلک کا پاس جائے تو وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے لیے ووٹیں مانگ دے تھے خدا ان قسم تین سالوں کے اندر میں نے ان کو روتے ہو دیکھا میں جس سریعہ میں رہتا ہوں وہاں پی ٹی آئی کے بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ کام کرتے تھے پی ٹی آئی کے لیے اب کی بار وہیں سے مرد کرش جو کنٹورنمنٹ کا حصہ ہے وہاں سے کنیڈ ایٹم کا ہارا ہے اور لین لگا کے ہارا وہاں سے جناب آپ راول پینڈی کنٹورنمنٹ بورٹ کی بات کریں سیکسٹری جنرل پی ٹی آئی کے اس حریر سے ایم این اے بنے وہ جہاں سے وہ ایم این اے بنے وہاں سے انشیس نے نہیں بچا سکے وہ اس کا مطلب بڑا واضح ہو گئی کسی حوام نے آپ نے سنٹیمنٹ بتا دیا آپ اگر کہیں کہ دھاندلی ہوئی تو مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر آپ کے ہوتے ہوئے دالدی ہو گئی آپ کو لوگوں کے ووٹ کا بترام کرنا پڑے گا اور یہ سمجھنے پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جا کے عبران خان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ درست ہے اس سارا غلط بتاتے ہیں عبران خان صاحب کو آج بھی موقع ان دو سالوں کے اندر نئی ٹیم بنا کر لوگوں کے مسائل کے حل کی طرف بڑھیں نئی ٹیم کی آپ نے بات کی ہے ایجے کے میں نئی ٹیم آگئی ہے بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سردار عبدالخالق وسی سے یہاں سے سوال کنٹینی کرے گے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کنٹورمنٹ بورڈز کے جو انتہابات ہوئے ہیں اس میں نون لیگ کئی شہروں سے بڑے اچھے رزلتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ منصور صاحب راجہ منصور صاحب آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کو سیکٹی جنرل کے عدے پر منتب کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے اے جی کے کے لیے تو اس وقت کیونکہ پاکستان میں منگائی کی وجہ سے لوگ بڑے شدید نراز ہیں جس کا اظہار انہوں نے کنٹورمنٹ بورڈز کے انتہابات میں بھی کیا ہے ابھی آپ کی حکومت بن گئی ہے اے جی کے میں لوگ توقع کر رہے تھے کہ حکومت بنے گی تو کوئی تبدیلی ہمیں نظر آئے گی یہ تبدیلی نہیں کہ فلان کی گاڑی راجہ فروق ایدر کی گاڑی میں سردار ابل کو یومحان نیازی بیٹھ گئے ہیں یا کسی منسٹر کے آفس میں سینئر منسٹر کے آفس میں کوئی اور شخص بیٹھ گیا ہے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی ہمیں ریلیف دیا جائے گا کیا آپ کی کیا تیاری ہے ایک تو حکومت کے حوالے سے کیا کرنے جاری ہے آپ کی حکومت اتصاب کا بھی نعرہ آپ نے لگایا تھا کیا کڑا اتصاب ہونے جارہا ہے اے جی کے میں اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ پر جو ذمہ داری آئید ہوئی ہے اس مشکل موقع پر اس کو کس طرح نبھائیں گے آپ کو نئی ٹیم کو ساتھ لے کر کیسے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کونٹرمنٹ بورٹ پر چونکہ میرے دو محضر مہمانہ نے اس پر بات کی ہے تو میرے خیال سے جو باسیت مجموعی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ٹوٹل انتائج کیا تھے اگر دو سو بارہ الکے تھے اس میں سترے سٹھ اگر پی ٹی آئی لے جاتی ہے پی ٹی آئی لے جاتی ہے پی ٹی آئی کی بہتری ہے چپن سیٹیں آزاد ہیں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو منیج کیا چپن سیٹیں آزاد میں سے بھی آپ کو چالیس پلس پی ٹی آئی کے اکھاتے میں چلی جائیں گی بعد میں وہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ شامل بھی ہو رہے ہیں تو اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں گے تو اتنے بھی غیر سلی بکش نہیں ہاں پنجاب کے اندر جس طرح عبد باعث صاحب نے نشان دیکھی کئی جگہوں پہ یہ چونکہ مقامی الیکشن ہوتے ہیں یہاں پہ مقامی نمائندوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے تو کئی جگہوں پہ ہمیں اپسیٹ بھی ملیں اور اس اپسیٹ کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے اس پہ ایک رپورٹ جو کہا ہے کہ وہ ان کو پیش کی جائے اور بتایا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ ہماری بری پوزیشن رہی ہے کیا وجہات رہی ہیں تو انشاءاللہ ان وجہات کے نتیجے میں ہم یہ چیز لرن بھی کریں گے اور آگے جو جنرل الیکشن آئے آئیں گے اس میں انشاءاللہ بہتر ڈیلیور بھی کریں گے جہاں تک ازاد کشمیر کی آپ نے بات کی تو ہماری ریسنٹلی وہاں پہ گورنمنٹ بنی ہے اور ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا بھی ہوگا ہمیں اس بات کا پوری طرح انداز ہے کہ پچھلا جو پانچ سالہ دور تھا نون لی کا جس طرح آبو دباش صاحب نے کہا کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا اور جہاں پہ اکبر پر ہوئی ہوئی جہاں پہ میرٹ کی پامال ہوئی ہوئی جہاں پہ سکیموں کی بندر بانٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ان کو جو نتائج عوام نے دینے تھے آزاد کشمیر نے وہ تو ان کو ملے لیکن وہ جو ہمارے اوپر جو اتنا بڑا بوچ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس کو سنبھالنے کے لئے بھی ہمیں ٹائم چاہیے لیکن ہماری ڈائریکشن بلکل ٹھیک ہے پوری فارمز انشاءاللہ ہم لا رہے ہیں ہم بلدیاتی انتخابات کی طرف جا رہے ہیں ہم نے جو ان نے بھی اعلان کیا جا رہا ہے راجہ منصور صاحب کہ ہم چھ امہ میں بلدیاتی انتخابات کرا دیں گے یہ آپ کے وزیراعظم نے اعلان کیا ہے لیکن مجھے یہ بتائے گا کہ بلدیاتی انتخابات کے لئے تو جنرل انتخابات سے بھی زیادہ بجٹ چاہیے اس کی بجٹ کی منظوری نہیں انتخابات شہمہ میں کیسے کروا دیں گے دیکھیں اس کے لئے خان صاحب نے ایک بڑے پیکج کا بھی اس پر بھی تیاری ہو رہی ہے ایک بڑا پیکج انشاءاللہ ازاد کشمیر کے لوگوں کو خان صاحب کی طرف سے دیا جائے گا تمہارے پاس شاید بجٹ کے معاملات اس طرح جو ہماری مشکلات ہیں وہ نہ رہیں اور ہم انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم بلدیاتی انتخابات بھی کرا لیں اور تیسرا جو آپ نے سوال تنظیمی حوالے سے کیا تھا تو میں جو جنرل سیکرٹری بنا ہوں میں انشاءاللہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو منظم کرنے کے لئے اور جو گراس روٹ لیول پر پارٹی کو لے کے جانے کے لئے ہم نے برپور ایفرڈ کرنی ہے ہمارا کل ایک گورننگ باڈی کا برپور اجلاس بھی ہوئا ہے جو تقریباً تین گھنٹے جاری رہا ہے اور ہم نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو کارکنوں کی عزت کا خاص خیال رکھیں گے اور خاص کر کے جو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ نمائندہ ہوتی ہے پارٹی کی تو ہم انشور کریں گے کہ جو ہم نے منشور دیا تھا جو وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ ان کو امپلیمنٹ کرنے میں گورنمنٹ کا برپور ساتھ دیں اور ہم ایک والنٹیر کی فورس بھی تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ جو کہ عوضے داروں کی فورس ہوگی جو کہ بھرپور سپورٹ کرے گی گورنمنٹ کی جو پچھلے صدر تھے آپ کے جماعت کے ان سے تو نلاب رہے آپ نے دفتر بھی لیدہ بنایا ان کا دفتر لیدہ تھا اب جو نئے صدر آئے ہیں یہ بھی پہلی دفعہ صدری بنے ہیں جس سے پہلے کسی بھی جماعتی عوضے پر نہیں رہے صدر تنویر لیاز خان سیدھے اوپر سے صدر ہی آئے ہیں اور کوئی ان کا انتظامی یا تنظیمی تجربہ بھی نہیں ہے آپ ان سے جو باڈی ہے نہیں مطمن ہے کیونکہ برسل سلطان صاحب سے کے ساتھ آپ کے اختلافات رہے آپ دو لیدہ لیدہ دفتر کام کرتے رہے آپ یہ جو صدر ہیں یہ قبول ہیں آپ پوری جو گورننگ باڈی ہے ان کو دیکھیں ہم نے تو برسل سلطان صاحب کو بھی قبول کیا تھا برسل سلطان صاحب اس ہمارے آفس میں بھی آئے تھے ہم اس آفس میں بھی جاتے تھے دیکھیں جب یہ صلافات ہوتے ہیں وہ کہیں کہ ان کا جب اینڈ ہوتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ فائنلی جا کے مل بیٹھ کے معاملے کو حل کر لیتے ہیں تو عمران خان صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا نیا تجربہ بھی کوئی نہیں ہے تو عمران خان صاحب اس طرح کے غیر معمولی فیصلے کرنے میں بڑی معارت رکھتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا خالد خرشید کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے میمون کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے عثمان بزدار کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے قیوم نیازی کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی لوگ جن کو آپ نات اجربہ کار کہہ رہے ہیں یہ رسیم اکرم پلس ثابت ہوں گے اور یہ ڈیلیور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تو تنظیم میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے صدار تنیلی اللہ حسن نے کل جو دھڑے بندی کتم ہوگی بلکل کہا ہے کہ کوئی دھڑے بندی نہیں ہوئے ایک ہی دھڑا ہوگا وہ پی ٹی آئی کا دھڑا ہوگا عمران خان کا دھڑا ہوگا اور ہم انشاءاللہ مل جل کر سب مل کر متعہد اور متفق ہو کر جو مرا بنیادی ویجن ہے اور بڑا جو گول ہے اس کو اچیو کرنے میں اپنا ایم رول ادا کریں گے ناظرین اللہ ہم چلتے ہیں ازاد کشمیر کی طرف وہاں دس اکتوبر کو دو حلقوں میں زنی انتحابات بھی ہو رہے ہیں سردار عبدالخالق وسی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بڑے سینئر پولیٹیشن ہیں سردار صاحب یہ میں احرام ہوں کہ کیسی جمہوریت آگئی ہے کہ دس اکتوبر کو انتحاب ہونے ارناؤنس ہو گیا ہے کل آخری تاریخ بھی گزر گی کاغذہ جمع کرانے کی کسی پارٹی نے پارلیمنی بورڈ نہیں بنایا اس سے درہاستیں مانگی یہ ایک عامریت ہے کہ تیاش ہدھا ہے یہاں سے چودریز محمد سعید الیکشن لڑیں گے وہاں سے برسر سلطان کا بیٹا الیکشن لڑے گا وہاں سے پیپرس پارٹی کا چودریز اشرف الیکشن لڑیں گے یہ جو پارلیمنی بورڈز کی روایت تھی لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کارکنوں سے بھی آئیں کہ اب بتائیں کہ آپ الیکشن میں عصہ لینا چاہتے ہیں نہیں لینا چاہتے کیوں آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی کیا کوالیفکیشن ہے نئے لوگوں کو موقع دیا جائے کوئی پتا چلے کہ کسی انٹریو کیا جائے سنا جائے کسی کو اناؤنس غیر علانیاں ہی سب نے ٹکٹ جاری کر دیئے کوئی پارلیمنی بورڈز نہیں بنے یہ کیسی جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں سر اس میں باقی جماعتوں کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا اس میں پروسیجر ہے لیکن ہماری جماعت نے پاکستان مسلم لیگ نون ازاد جمہور کشمیر نے ہمارا باقیدہ اجلاس ہوا چیئرڈ بائی پریزیڈنٹ راجہ فاروق ایدر صاحب اس میں ہمارے سینئر نائب صدر تارک فاروق صاحبی تھے شاگلام قادر صاحبی تھے مشتاق منات صاحبی تھے میں بھی تھا ظرفکار ملک تھے زبیر اقبال کیانی تھے باقیدہ اس پہ ہم نے غورخوز کیا اور یہ تیہ کیا کہ انہی امیدواروں نے جو گزشتہ الیکشن ہے ان میں پارٹسپیٹ کیا اور ابھی یہ مانے ڈیڑھ مانے کی بات ہے اور ان کا ووٹ بینک یہ ساری ان کی جو ورکنگ ہے وہ اسی طرح قائم ہے اچھے حالات میں اور ہم نے ریکمنٹ کر کے اپنی مدر پارٹی کو پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو بجوایا کہ ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ انہی امیدواروں کو ٹکٹ دیا جائے آپ کا جو کہنا ہے کہ مطلب ہے اگر درخواستے نہیں طلب کی گئی یا اس طرح کا پارلیمانی بورڈ بنے گا درخواستے طلب کرے گا نہیں پارلیمانی بورڈ تو ہمارا بنا ہوئا ہے پہلے سے وہ تو ایڈڈ بھائی شاہ باشریف صاحب وہ پارلیمانی بورڈ تو پہلے سے تشکیل شدہ ہے وہ کوئی ایسا نیا تو بننا نہیں ہے ٹھیک ہے اور کوئی ایک سیڈ کے لیے یا دو سیٹوں کے لیے نیا پارلیمانی بورڈ تو نہیں بنتا وہ پارلیمانی بورڈ ایک طرح کا یہ پانچ سال کے لیے جو ہے نا وہ چل رہے چل رہے تو اس میں ہم نے اپنا جو پروسیجر تھا جو سارا طریقے کا رہا ہے ہماری چونکہ جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون یہ ازاد کشمیر کی وائد جماعت ہے جو انتخابات کے ذریعے جو ہے نا منتخب ہوتی ہے اور انتخابات کے ذریعے جو ہے نا وہ ریپلیس ہوتی ہے یہ کسی جماعت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی میں بھی نومینیشن ہوتی ہے اوڈوں کی پیپلز پارٹی میں بھی نومینیشن ہوتی ہے ہمارے ہاں نومینیشن کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے ہمارے ہاں باقاعدہ صدر کا جنرل سیکٹری کا اور سینئر نائب صدر کا یہ بازابتہ جس طرح پولنگ ہوتی ہے کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں واپس لیے جاتے ہیں نائل کیا گیا پھر ایک دفعہ وہ دوبارہ بنے یہ سارا پروسیجر جو ہے نا وہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے جو عمرہ طریقہ کار ہے جو جمہوری طریقہ کار ہے دو بڑی پارٹی ہیں جو ایکی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی انہوں نے تنظیم میں نو کر دی انتہابات کے بعد نئے ان کے صدور بھی آگئے ہیں سیکٹی جنرلز بھی آگئے ہیں دیکھ رودی دار بھی آگئے ہیں نومینیشن ہوتے ہیں میں نو کر دی انہوں نے کوئی نامزد کرتا ہے کوئی انتہاب کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا بھرا رزلٹ جتنا نون لیک کا آیا ہے یہ آپ نہیں سمجھتے اس کے جو آپ کے صدر ہیں راجہ فروق ہے ایدر خان یہ ان کی ناقص کارگردگی ہے وہ صدر بھی رہے پانچ سال وزیراعظم بھی رہے اور کیا ان کی کارگردگی ہے جیسے کہ وہ ایسا بات کر رہے تھے کہ پچاس عرب سے زیادہ بجٹ ہے آپ کے پاس کانسل کا بجٹ آپ نے رہ لیا ہے لیکن آپ کے پاس منصوبہ ایک دکھانے کو نہیں کوئی نیا سکول تک نہیں آپ نے بنایا تو ان کو آپ تنظیمیں نہیں کہا رہے آپ ان کو ہٹائیں آٹھاتے کیوں نہیں فروق ہے دلکوٹ پارٹی ستارے سے دیکھیں نا اس کا بھی ایک طریقے کار ہے یہ طریقے کار ہمارے ہاں نہیں ہے کہ میاں صاحب یا شاہباز شریف صاحب جمبشے قبل نہیں ہٹائیں گے بج ایک جمبشے کلم جو ہے نا وہ نوٹیفکیشن صبح اخبار میں یا رات کو فیس بک کے اوپر جو ہے نا عویزہ ہو جائے گا اور پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ سیلیکٹ ہو گیا اور کون جو ہے نا وہ ڈی سیٹ ہو گیا یہ ہمارا پروسیجر جو ہے نا ہماری جماعت کا نہیں ہے ہمارا پروسیجر تو یہ ہے کہ ویسے تو سب لوگوں نے اپنے اپنے اسطیفے جو ہے نا وہ اپنی لیڈرشپ کو پیش کر دیئے تھے صدر سکری جنرل سب نے نہیں برے نتاج کا نہیں ہے دیکھنا برے نتاج کو آپ اس سنس میں نہ دیکھیں کہ ہماری سیٹیں نہیں آئی ہیں ہم نے ساڑھے پانچ لاکھ ووٹ اصل کی ہے ووٹ تو سیٹیں کتنی ہیں آپ سیٹیں کو چھوڑا نہیں ہے میں آباد میں بریک کے بعد آتا ہوں ہم سے پوچھتا ہوں ووٹ تو دیکھنا کہ کمیشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پوچھیں گے سردار صاحب سے کہ جو ووٹوں کا ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو پالیمانی نظام اکومت ہے اس میں جو نشستے دیکھی جاتی ہیں کہ ووٹ دیکھے جاتے ہیں دل کی تسلی کو غالب یہ خیال اچھا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ازاد کشمیر میں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے کن کن تنظیموں کی تنظیم سازی ہو رہی ہے اور کن کو صدور برقرار رکھا جا رہا ہے خالق وزی صاحب بات کر رہے تھے کہ اسطیفے پیش کر دیئے گئے تھے جو تمام مددار ہے مسلمی نون اے جے کے تو وہاں سے کیا جواب آیا میاں صاحب کی طرف سے دیکھنا ہماری 29 تاریخ کو اجلاس ہوا تھا ہمارے جتنے بھی ٹکٹ آرڈر ہیں ان کا جس میں پریزائیڈ کیا تھا شاید کھاکانہ باسی صاحب نے اور سیکٹری جنرل ایسین اکبار صاحب بھی موجود تھے اس میں جو مین جو بڑے تین او دیں رائے صاحب کا تارک فاروق صاحب کا شاقلام قادر صاحب انہوں نے مطلب ہے رضا کارانہ طور پہ کہا جی کہ ہم جو ہے نا کنٹیو نہیں کرنا چاہتے آپ کریں لیکن نا صرف یہ کہ موقع پہ بھی انہوں نے اس چیز کو مسترد کر دیا تھا پھر جب مین صاحب تک بھی بات پہنچی تو انہوں نے بھی ابھی اس چیز کا جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایک دو مہنے کے اندر یہ کوئی اس طرح کی کوئی وہ پیٹھو پریٹ تو ہوتی نہیں ہے کہ آپ ایک دم جو ہے نا وہ کسی حددہ دار کو اس کی وجوات معلوم کی جاتی ہیں دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس اس گست کا جو ہے نا وہ نون لی یہ جے کہ تنظیم سازی کرنے جاری ہے کی نہیں جاری ہے بلکل کرے گی جی تنظیم سازی تو ہماری ڈیو ہے ہم کریں گے تنظیم سازی کب تک ہو جائیں گی ہم بلکل گراس روٹ لیون پہ ہمارے ہمیں نے جس طرح پہل ایک زارش کی کہ ہمارے جو تین مرکزی ہوتے ہوتے ہیں صدر کا جنس سیکٹری کا اور سینر نائب صدر کا یہ بزابطہ طور پہ الیکشن ہوتے ہیں اور یہ یونین کانسل لیول پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں الکے کی سطح پہ بھی ڈسٹرک کی سطح پہ بھی اور مرکز کی سطح پہ بھی اور اس میں باقی جو عوضے ہوتے ہیں وہ بامی مشاورت کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی نامینیشن جو ہے نا ہوتی رہتی ہے لیکن جو مین تین عوضے ہوتے ہیں ان کے پیشل دفعہ بھی جب ہمارے الیکشن ہوئے تھے اس میں یہ مزابطہ طور پہ جو ہے آپ تنظیم سازی کرنے جا رہے ہیں ہاں جی جی تنظیم سازی ہے انشاءاللہ جاللہ جی آباد بسی میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ یہ جو ابھی دیکھیں کہ ٹکٹ جاری کر دی گئے ہیں تمام پر غیر علیہ نہیں ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں نہ کسی نے دراستے مانگی نہ پارلیمنی بورٹ بنے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارا تو بنا ہوئے ہیں خواہر صاحب وہی جوازیت ہے کہ جو پچھلے پارلیمنی بورٹ تھا اسی کے تحطے لیکن کمیٹمنٹس ہوتی ہیں آپ کے گرے دیکھیں جو پارٹی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں فرض کریں ابر اسے سلطان صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ دیا گیا تو دیفینیٹل یہ تو معروضیت ہوئی نا خان صاحب جو لے گیا ہیں سیاست سیاست وہ یہ لے کر آئے ہیں کہ ہم معروضیت کے خلاف جائیں گے آپ درہاستے مانگے چاہے اسی میدوار کو ٹکٹ دیں کوئی درہاستے تو پوچھیں باقی کارکو نہیں بیڑ پکری ہیں نہیں یہ آمریت ہے کہ جمہوریت ہے اس میں خاصہ بات یہ ہے کہ جب وہاں کا کارکن آواز ہی نہیں بلند کرے گا ٹکٹ کے لیے آپ درہاستے مانگے نا دیکھیں دس درہاستے راستے پر لیا سیکرٹ ساہب بیٹھیں ان سے پوچھیں گے نا آپ بتائیں ان کے پاس جو ہے وہ لوگ پہنچنے چاہیے دوسری بات جو آگئی پھر اس پارٹی نے بھی جو کہ ظاہر ہے وہاں پر آپ دیکھیں تو یسین صاحب وہاں سے الیکشن لڑے ان نے سیٹ چھوڑی ہے وہ اور وہاں سے ان کے ساتھ جو کمیٹ پر تھی وہ پوری کی جاری ہے تیسری بات جو اس کے بعد جو کہ اگلی بات جو ہو رہی تھی کہ تنظیمی پریڈکل پارٹیز کے اندر تنظیم سازی نہیں ہو رہی ہے تنظیم ازاد کشویر میں مسلمی کے نون کو بنے ہوئے آج گیارہ سال ہو گئے سال موسیقی گیارہ سے بارہ سال ہو گئے لیکن اوپر نچے ہو سکتا گیارہ سال ان گیارہ سالوں میں ایک ہی پریزیڈنٹ رہا ایک ہی پریزیڈنٹ رہا اور پانچ سال لاسٹ فائیو یئر میں وہی پریزیڈنٹ جہاں پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا وہاں وہ وزیراعظم بھی تھا ان کا بنیادی نقطہ جو اپنی پارٹی جو پشلی ان کی مدر پارٹی تھی وہاں پر جو اختلافات ان کے تھے اور ان کے اختلافات تھے کہ ایک شخص پرائم نسٹر اور پارٹی پریزیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن انہوں نے رکھا چونکہ ان کے مزاج کی ہاں عمریت تھی تو لہٰذا انہوں نے اس کو کٹینیو کیا دوسری بات یہ آگئی ان کو نون لیگ کو انسٹرکشن جاری کر دی گئی ہے ازاد کشویر نون لیگ کو کہ آپ نے اب انتخاب کرانا ہے پہلے وارڈ لیول پہ پھر یوسی لیول پہ پھر تاثیل اور تاثیل اوبلیخ ہلکا دینزلہ اور پھر آپ نے اوپر آنا ہے یہ ابھی اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا یہ باقا جاتور پر ان کی بارڈیز ٹوٹ چائیں گی اور مرکز نے ان کو ہدایت کر دی یہ نون لیگ کے مرکزی بات میں انہوں نے ہدایت کر دی دوسری بات مرکزی پارٹی کو اس الیکشن کے ہارنے کے بعد کئی ایک جو کینڈیٹ ان کے الیکشن ہارے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی مرکزی قیادت سے رابطہ کر کے اپنے اپنی جو پارٹی کے سربراہ تھے ان کے خلاف باقاعدہ شکایات ترجسٹر کرائی ہیں کیونکہ ان کے ایک تنظیمی سسٹم ہے ظاہرہ وہاں سے بات باہر نہیں آتی آتی لیکن باقاعدہ طور پر شکایت اور تائی کارکنان نے باقاعدہ ای میلز کی ہیں خطوط لکھے ہیں اس پر اجلاس بادیزہ بھی ہوا مرکزی جو قیادت ہے اس نے ازاد کشمیر کی قیادت سے بات پوچھی ہے کہ کیا وجہ ہوئی اور آپ اگر دیکھیں اس پائنس سال کے اندر ورکر بہت کم ایکومنڈیٹ ہوا نون لیگ کا جو ورکر جس سے جان ماری جو ساتھ چلا اس کو لاسٹ ڈیز کے اندر جب پرائیم سٹر کی خود بات کوئی افسر سننے کو تیار نہیں تھا جب میک میں سننے کو تیار نہیں تھا اس وقت وہ نوٹیفکیشن جاری کر رہے تھے کہ آپ اس کو لگا دے مشیر لگا دے اس کو فلان لگا دے اس کو فلان لگا دے ایک فیکٹری جس طرح وہ پرنٹ ہو کر نکل رہے تھے جس طرح لگ جئے گا تھا کہ پورا ازاد کشمیر کا کارکن کو آسانی بچے گا جس پہ وہ خود تنقید بناتے رہے پیپس پرٹی کو جب یہ جائیں گے تو ہر ایک کارکن کے بچے لے گا سابق مشیر سابق وزیر یعنی ان کے صرف سوائے پرائیم میسٹر کے کہ وہ یہ نہیں لکھ سکتے تھے کہ اس کو پرائیم میسٹر لگا دے اور حالات یہ تھے حالات یہ تھے میں ایک اور بات ضرور سمجھتا ہوں نون لی کی گورنمنٹ نے جو وہاں پہ ہڑاک ازم کو پروموٹ کیا ہے اس کا نقصان یہ ہوگا اگلے دس سال میں آپ کے پاس جو برہن ہے وہ سارا ضائع ہو جائے گا وہ ڈرین ہو جائے گا آپ یاد رکھی اتنا ظلم کر کے گئی ہے یہ نون لی کی گورنمنٹ وہاں پہ ان نے وہاں پر جو بل پاس کیا میں ایسے کل لوگوں کو جانتا ہوں جو سیونٹین گریٹ پر افسر برتی ہوئے اور تین تین بار انہوں نے پی ایسی فیل کی اجوکیشن کے میک میں لگے ہوئے اور ان کو وہاں پہ لگائے آج صورتحار یہ ہوگی یہ تب ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہوگی کہ وہ اس کو کس طرح چلنج کرتے ہیں اور حقیقی معنوں میں جو لوگ باصلاحیت ہیں ان کو کیسے موقع افرام کرتے ہیں جی راجہ مرسور صاحب آپ نے دیکھا کہ مسلمین نون نے بھی وہی میدوار انہوں نے جلاس بلا کر فیصلہ کر لیا تو آپ نے بھی کوئی جلاس بلایا تھا آپ نے کونی درہاستیں مانگی کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ کلچر ہے میں بتایا جاتا ہے یہ مروسیت کے خلاف ہے ابھی آپ نے کسی کارکن کو اس لائک ہی نہیں سمجھا کہ وہ میٹ پر سے یا کسی اور جگہ ایلیکشن لینڈ لیں دیکھیں لیڈرشپ نے مشاورت کی ہے اور ابھی تک پی ٹی آئی نے افیشلی کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں درہاستیں مانگی کی درہاستیں انشاءاللہ میں دیکھیں کل کے کورننگ بارڈی میں بھی ہم نے اس بات کو ریز کیا ہے کہ ہمیں درخواستیں لینی چاہیے اور اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہم باقیدہ ایک لیول پلئنگ فیلڈ دیں ورکر کو کہ کون سا ورکر حق دار ہے وہ کہ کچھ جو کونسٹیونسیز میں میرٹ ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں جس طرح ذکر کیا ویرسٹر سلطان محمود چودی صاحب ایک سینئر پولیٹیشن ہے انہوں نے اپنا حلکہ چھوڑا ہے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو اگر دے رہے ہیں اسی طرح شوکت فرید سترہ آزار ووڈ لیے انہوں نے پچھلے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیں اس کو ٹکٹ لیکن رسم تو پوری کریں اب لوگوں سے بلائیں تو صحیح سنے تو صحیح باقی کارکون کیا جاتے ہیں پارلیمانی بورڈ ہمارا ہمارا ایگزیسٹ کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ درخواستیں مانگی جائیں گی اور تب جا کے فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ درخواستیں مانگی جائیں گے پارلیمانی بورڈ گئے ہم زفر آباد سے سینئر صحافی جوید کبال خاشمی ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہر ہے اسلام علیکم خاشمی صاحب دی باریکم خاشمی صاحب خاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پچھلے دنوں وزیراعظم نے کچھ بیروکریٹس کے تبادلے کیے ہیں تبادلے کرنا کیا حکومت کا حق نہیں ہے یہ مجھے بتائیں پہلے جب نئی حکومت بنتی ہے تو نئی حکومت کے وزیراعظم کو یہ آنکھ اور اخیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی کابینہ تشکیل دے اور اپنی مرضی کی انتظامیات تشکیل دے اور اپنی مرضی کے سیکٹریز تحینات کرے یہ تو وزیراعظم کا صرف آنکھ ہی نہیں اخیار بھی ہے یقین وزیراعظم نے اپنا اخیار استعمال کیا جو کچھ بھی ہوا ہے ابھی یہ تبادلے شفاظروں کے معاملات یہ جو بیروکریٹس جو دو بالکل جن کے نام لیا جا رہے ہیں فیاض عباسی صاحب اور جو ڈاکٹر لیاقت ہیں ان کو یہ دس سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک دو اور بھی ہیں راجہ عمجد پرویز بھی ہیں عیسان خالد کیانی بھی ہیں یہ میشہ یہ چار پانچ بیروکریٹس ہر حکومت ہر وزیراعظم کی ناکہ بال بن جاتے ہیں یہ کو وہاں مافیا کام کر رہے ہیں کیا منظم نیٹورک ہے وہاں کرپشن کا خواہد صاحب سلطانیہ کے عزاب کشمیر کا جو علاقہ ہے یہ بہت چھوٹا سا خیلطہ ہے اور یہاں جو بیروکریٹسی ہے وہ بہت سارے معاملات میں مراد کیافتہ بھی ہے اور معاملات میں اخونتوں کی پجموری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے آپ کو آپ بہت سینئر جنرلسٹ ہیں پھر طویل اقصے سے آپ جو ہے نا وہ کرپشن اور بدنوانی کی خبریں چاہت رہے ہیں آپ پاندازہ ہے کہ جو سیاستان کرپشن کرتے ہیں وہ خود کرپشن سیکھ کرنی آتے وہ بیروکریٹسی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تو بیروکریٹسی میں ہمیشہ کاریگار موجود ہوتے ہیں جو یہ راستے دکھاتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں اور پھر اپنا حصہ ضرور سے زیادہ حصہ وصول کر لیتے ہیں پھر سیاستدان ان کی ضرورت نہیں رہتے تو پیشلی کورنمنٹ کے جو تجربہ کار اور ماہرین ہیں مختلف شعبوں کے جن میں کرپشن بھی شامل آیا اور کمیشن خوری بھی شامل آیا تو وہ لگو گی اس حکومت کو بھی ضرور ہوتا ہے یقین ہی اس حکومت نے بھی اپنے پسندیدہ دکھوں کو آکے لانا ہے معاملات کے لیے نظام روزماللہ عمور چلانے کے لیے حکومت چلانے کے لیے اور آرکھ سیاستدان کا اتفاقہ ٹارگٹ ہوتا ہے اور یقین ہی اس مجیدہ حضیر اعظم اتفاقہ دکھتا ہے جہاں تک دو بیروکریٹ جن کو یہ پاسٹوری صاحبہ پناہا ہے وہ آزاد کشمیر میں منیجمنٹ سرچیز گروپ جہاں وہ اصل حکومت وہ ہے ٹھیک ہے اور جب ان میں سے جن کے بھی گروپ ہے دو دڑے ان کے ایک دڑے کو فیاندباسی صاحب ایڈ کرتے ہیں اور دوسرے دڑے کو اسان خاندکیانی صاحب ایڈ کرتے ہیں جب ایک دڑا برسر اقتدار ہوتا ہے یا سمرانوں کا خاص ہوتا ہے دوسرا دڑا جو ہے وہ پیشے جلا جاتا ہے وہ زیر اعتاوا آ جاتا ہے اس دور میں بھی یہی سوٹا لگی ہے کہ ایسان خاندکیانی صاحب پر دلہ ہے وہ اس کو آگے لانے کی کوشش کی گئی ہے اور فیاندباسی صاحب کے دلے کو پیشے کیا کیا ہے یقیناً کہ اکومت کے لیے کوئی اچھا قطم نہیں ہے چونکہ بیروکریٹی جو ہے وہ برسر گروپ ہے منیجمنٹ سرچیز گروپ جو ہے وہ اکومت سے نالا ہو گیا ہے کیونکہ دو اعلیٰ بیروکریٹی ان کو اوہ اسٹی کیے گیا ہے دونوں بیروکریٹی آئیں وہ تبیل عقصے سے مجھے مجھے چو دی لیا کے ساتھ جو ہے وہ پانچ سال پانچ سال سیکسٹی سرچیز کے اوڈے پر تینہت رہیں جبکہ گورمنٹ کے اپنے رونز کہتے ہیں کہ صرف دو سال آسا تینہتی ہوگا اس کے بعد تبادلہ ہوگا سے دو سال سے زائے دسہ رہے ہیں ستیبا تو جب آپ کو ادت ہو جاتی ہے پھر وہاں سے اکھلان کو اچھا نہیں لگتا پورا محسوس ہوتا ہے تو پھر جنہ دار دو سال ایسے ماملات میں شامل ہو جاتے ہیں جو نامی چیزک ایسیو فرناتے ہیں تو تو اب لے جوتے ہیں ملازمین کی سرچ کیسا ہوتے ہیں اچھا ملازمین کی سرچ کیسا لیکنگا وہ شوش کوئی بولا کوئی آنونی بات نہیں ہے تو یہ ایسے مرافیاتا لوگ ہیں کہ انہیں کوئی بھی حکومت نظر انداز نہیں کر چکتی ٹھیک ہے آشمی صاحب جنہیں شور مچانے والے ہیں ان کا کوئی مفاد متاثر ہوا ہے ان کے بھی مفاد ان کے ساتھ ہی مبستہ تھے تو مفاد متاثر ہوا ہے شور مچانا شروع کر دیئے انہوں نے خواہر صاحب خدا لگتی بات یہ ہے کہ جو نئی حکومت بنی ہے اس کو کم از کم چھ مہینے ملنے چاہیے چھ مہینے بعد پالا چلے کہ انہوں نے کیا کھام سہی کیا ابھی سے یہ کہہ دینا ابھی سے یہ کہہ دینا کہ وزیراعظم اس میں افلان داخل ہو گیا افلان بجے بات دیجے تو اپنے گریبان میں بھی جاننا چاہیے کہ آپ اپنے جترین کزن جائے ان کو جو ایک مافیا کی شکل دے دیتے ہیں تو دوسر کو بھی آکھا ہے دوسر کا آکھ بھی تسلیم کفا چاہیے یہ جو کھومت کے پہلے مہینے میں یہ جو سنسلہ شروع ہو گیا یہ کسی صورت نہیں ہے صافت نہیں ہے محضرت کے ساتھ کھر کسی کے برا لگتا ہے تم نے محضرت کھاؤ یہ صافت نہیں ہے یہ مقصود سے جنڈا ہے مجھے جنڈا زادتی وزاد کو ہیٹ کی آگیا ہے اس طرح کی اقتر نہیں ہونی چاہیے تو آپ جیسے سینئر لوگ جائیں وہ انہیں بھی اپنے احباب کو آپ جو سمجھائیں آپ کا اٹھنا بیٹھے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ صافت جانا وہ بڑا صافت کریں جنڈے کی تقمیل چھوڑیں ذاتی جنڈے چھوڑ دیں ملکوں جو قوم کے لیے جو ریاست کے لیے بہتر ہے اس کو جنڈے کو آگے بڑھایا جائے بہت شکریہ ہے جوید آشمی صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا جی آبد بایس صاحب آپ نے گفتگو سنی جوید آشمی صاحب کی یہ جو بیروکریٹس کے توادع ہو گئے ہیں جیسا کہ بتایا انہوں نے کہ یہ آئینی حق ہے وزیراعظم کا کوئی بھی آتا ہے بیروکریٹس تبدیل کرنا اس کا رائٹ ہے اس پر ان بیروکریٹس کی طرف سے کوئی بہتابتہ احتجاج صاحب نے نہیں آیا ان پر ہمیشہ کرپشن کی الزامت لگتے جن کو اویس ڈی کیا گیا ہے فیاض باسری اور ڈاکٹر لیاقت کو ان پر ہمیشہ اسے کرپشن کے ان کے احساسوں کی بات ہوتی نہیں کسی کو امد نے احساسیں چکنے کرانا گبارہ نہیں کیا یہاں تو پاکستان میں روش قیم ہو گئی ہے کہ آمدن سے زیادہ ساسے کہاں سے آئیں یہ ازاد کشمیر کے جو بیروکریٹس تبدیل پر کوئی قانون لاکو ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا خواہد صاحب بدقسمتی رہی کہ زیادہ صاحب گورنمنٹ نے میں اس لحاظ سے بار بار نون لک کا ذکر آ جاتا ہے کہ انہوں نے اتصاب کا نظام اس قدر لولا اور لنگڑا کر دیا کہ کسی کو کرپشن کرتے ہوئے نا خوف ہی نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ کس نے کیے مجموع تو بات دوسری بات یہ ہے جب ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ہر ایک شخص وہ طاقتور ہو جائے گا جس نے اپنے ارسورس پھلائے گا جس نے اپنے پنجے گاڑے ہیں تیسری اس کے در امپارٹنڈ بات یہ ہے کہ پبلک کے ووٹ کے ذریعے پارلیمان بنتی ہے پرائمسٹر منتخب ہو کے آتا ہے عوام کا ووٹ کا اعتماد اس کو پارلیمان میں پچھاتا ہے اس کے ذریعے جب اس کو اختیار ملتا ہے جو کانسٹیوٹیشن اختیار ہے جو رولز آف بزنس ہیں جو سرسس رولز ہیں اس کے تحت وہ ان کو چلاتا ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کس سے کیا کام لیں اور اس کے انتیجے میں یہ ایک روٹین میٹر ہے یہ سارے جہاں کے اندر روٹین میٹر ہے میں شورا ہوا کیوں ہیں سر میں اسی طرف آ رہا ہوں یہ ایک روٹین میٹر اس کو بہت کل روٹین میٹر کے طور پر لینا چاہیے یہ تو کہتے ہیں جو ہے نا دو او ایس ڈی ہو گئے میں کہنا کہ پرائیم منسٹر کو بنیادی طور پر اگر جہاں وہ انکافیٹبل فیل کرتا ہے جنئیر تین افسر سے کام لے شہباز شریف نے جنئیر افسروں سے کام لے کے ترقی دکھا دیئے میں بتا رو ہوں آپ کو اس نے کس طرح کس سپیر کے ساتھ کام کیا دست اسمہ کی مدود مدد کے اندر بڑے بڑے پراجیکٹ کمپلیٹ ہوئے آپ جب کام لینا چاہیں آپ کیا بوجھ اپنے سروں پر سوار کر کے جا رہے ہیں کہ ٹوئنٹی ٹو کا ٹوئنٹی ون کا ٹوئنٹی کا آپ نے جب لینا ہے تو آپ ایٹین نائنٹین سے لینا ہے دیکھیں کہ ان سے زیادہ کپسٹی کے لوگ وہاں پر موجود ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان پر کبھی چیک رہا نہیں ایک صاحب ایک صاحب خواہ صاحب میں ایک بہت بڑی پاٹڈ اوپن آپ جب پانچ سال کسی کو سرویسز میں لگا دیں گے سر وہ اپنا پورا خاندان وہاں پر برسی کر دے گا اس کے خاندان کے لیے جو کچھ کرتا رہے کرتا رہے میں اس کی اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن دوسری بات حکمت اس بات پر اب غور کر رہی ہے یہ خبر ہے اس بات پر غور کر رہی ہے کہ جس قدر ازاد کشمیر کا بیوروکریٹ ہے اس کا پاکستان کی مختلف شہروں کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اس کی انویسٹمنٹ ہے اور جس قدر اس کے مختلف جو ڈیولپمنٹ کے پراجیکٹ ہیں ان کے در ان کے حصہ داری ہے جو خوفیہ حصہ داری ہے اس کی وہ چھانبین کرنے جا رہی ہیں اب اس کے در یہ وہ اب مختلف جو ظاہر ہے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں جو چھانبین کرنے والی ایجنسیز ہیں ان کے در یہ مدد وہ لے گی اور پھر دیکھا جائے گا کہ یہ ہوتا کیا سے تیسری بات اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ آپ نے اتصاب کا نظام بہت موثر کرنا ہے مجھ سمیر سب کو اکاؤنٹبل کریں لیکن آپ نے اگر اپنا خزانہ نہیں بچایا قوم نہیں بنائی تو ادارے اسی طرح رولیں گے جس طرح پیشلی گورنمنٹ کے اندر آپ کی عدلیہ کے ججز کی تائنادی کے اوپر ہوا پھر اس کے بعد آپ نے جناب اتصاب کے نظام پر کیا تیسرا آپ نے میرٹ کا نعرہ لگا کر وہاں پر میرٹ کا قتل کیا آپ ایسا کریں گے تو پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نئی ہے ابھی ایک ادماہ میں ایک ادماہ میں کوئی چیز نئی نہیں ہو سکتی ساری گورنمنٹ کو ایک وقت ملتا ہے جب وہ ارجس ہونے کی طرف جاتے ہیں اپنی ٹیم بناتے ہیں اور اس ٹیم کے ذریعے کام لیتے ہیں نئی گورنمنٹ آئی ہے وہاں پر اس نے اپنے وین کے مطابق جو انتخابی مہم کے دوران اس نے جو بھائے کی جو ابھی تبادلے کچھ ہمیں تو اس پہ بڑا شورک ہو گیا بیروکریٹس کی طرف سے کوئی پرائم اسٹر راوس کی ان کے عزیزوں کارب کی کردار کوشی کی جا رہی ہے یہ کیا روش ہے تبادلے کرنا کیا حق نہیں ہے وزیراعظم کا میں دی جو ذاتی رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو عابد صاحب نے بات کی یا منصور صاحب نے کی جعوید عاشمی صاحب نے تفصیل کے ساتھ کی یہ کسی بھی حکمت کا پریراغیٹیو ہے کہ وہ جس وقت آتی ہے تو وہ اپنے پسند کی افیسر سے جن کو بہتر سمجھتی یہ ان کا استقاق ہے پرائم نیسٹر کا استقاق ہے اس کے اوپر شورک ہوگا کرنے کی یا استبدیق امریکہ جیسے ملک میں آپ دیکھیں کہ وہاں پریزیڈنٹ کو اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ تو بلکل باہر سے جو ہے نا وہ لے کے کام چلاتے ہیں آجیز سمناتی تو یہاں پہ ہونا چاہیے ایت صاحب بھی ہونا چاہیے پوچھ کچھ بھی ہونا چاہیے میں اس کا عامی ہوں کہ کسی بھی آدمی کو کسی بھی ملازم کو کسی بھی سیاستدان کو اگر سیاستدانوں کا ہوتا ہے تو ملازموں کو بھی ہونا چاہیے راجہ منصور صاحب یہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ چند جو بیروکریرس کے تبادلے کی ہے تو اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم اور ان کے خاندان کی کردار کسی شروع کر دی گئی ہے یہ کوئی مناسب بات ہے دیکھیں ٹیم سیلیکشن کا اختیار تو زیراعظم صاحب کے پاس ہے اور یہ ان کو ہونا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے ہی پرفارمنس دینی ہے جواب بھی انہوں نہیں دینی ہے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں جواب انہوں نے نہیں دینی ہے جواب زیراعظم نے دینی ہے ہاں البتہ اس بات پہ زیرو کمپرمائز ہونا چاہیے نون ٹولرنس ہونے چاہیے کہ بیٹ گورننس کہیں ہو رہی ہے تو اس کو اس کو روکا جائے اگر کہ انکرپشن ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے کہیں پہ اگر آپ کوئی پرفارم نہیں کر رہا نون پرفارمنس ہے تو اس کو روکا جائے اس پہ اگر کوئی ایشو پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کے لیے ہم آذر ہیں جواب دینے کے لیے رجل مصول صاحب آپ کی جو حکومت ہے وہ اتصاب کے نارے پر اقتدار میں آئی ہے کیا ازاد کشمیر کے بیروکریٹس اور سیاستدان جو کرپٹ ہیں ان کا کڑا اتصاب کرے گی انشاءاللہ کرے گی 1996 سے عمران خان صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میں اتصاب کروں گا اور انہوں نے ثابت کرتے جی رضی مصول صاحب نے کہا ہے جی ناظرین کڑا اتصاب ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا واقع شروع ہوا چاہتا ہے پچھلے پانچ سال بھی ہم نے دیکھا اسی طرح کپشا میں گزر گئے ہم نے دیکھا